موسیقی السلام علیکم دوستو کیا انڈین آرمی اندر سے کھوکلی ہو چکی ہے یا نہیں چلیئے اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں دوستو ویسے تو ہر پاکستانی جانتا ہے اور اس نے تیج بہادر کی ویڈیو دیکھ لی ہے اور ہر پاکستانی یہ جانتا ہے کہ ہر ہفتے ایک انڈین آرمی کی ویڈیو سوچل میڈیا پر آتی ہے جس میں یہ سامنے آتا ہے کہ انڈین آرمی کی جوانوں کو صحیح سے کھانا نہیں ملتا انہیں کتے کی طرح رکھا جا رہا ہے اور ان کے انسانی حقوق ان کے افسروں کی جانب سے ضبط کیے جا رہے ہیں لیکن دوستو سی اے جی رپورٹ نے کچھ اور ہی کہا انڈین ائر فورس کے پانچ سو سے زیادہ تیارے اڑنے کے قابل نہیں ہیں اور انہیں دوہزار دس تک ریٹائر کرنا تھا لیکن انڈین ائر فورس انہیں ابھی تک اڑا رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈین ائر فورس کے تیارے چائنیز جی ٹی اور جی ٹی اور پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس جدید تیاروں کی کمی ہے اور ان میں ایسیو تھارٹی سو ہیں جن میں دس تباہ ہو چکے ہیں اور چالیس کے قریب رافیل ہیں جو مل کر بھی اکیلے پاکستان کے ایف سکسٹین کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے اس رپورٹ میں انڈین آرمی کے بارے میں کہا گیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈین آرمی کو جو براموس مزائل دیئے گئے ہیں ان میں سے جو پندرہ انڈین آرمی کمانڈ نے ٹیسٹ کی وہ وہ پندرہ کی پندرہ ناکام ہو چکے ہیں یعنی براموس مزائلوں کے بنانے میں جو میٹیریل استعمال کیا ہے وہ ناکس ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈین آرمی اگر چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ جنگ لڑے گی تو انڈین آرمی کا گولہ برو صرف دس دن تک چل سکتا ہے دوستو یہ کہا گیا ہے کہ انڈین آرمی کو جو بوفر توپیں انڈین آرمی کے پاس تقریباً تیس سال پرانی ہے وہ کام کے قابل نہیں رہی دوستو اب ان توپوں کو انڈین آرمی نے چائنہ بارڈر پر پہنچا بھی دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر انڈیا اور چائنہ کی جنگ کسی طرح بھی شروع ہو جائے گی تو پاکستان بھی اس جنگ میں کوت کر کشمیر اور دوسرے نزدیک ہی حلاقے پر قبضہ کر سکتا ہے پاکستان اس صورتحال میں ایک تو پٹھان کھوٹ پر قبضہ کر کے انڈیا کی کشمیر سپلائی لائن کو بلاک کرے گا اور دوسرا کارگل پاکستان کا پہلا حدف ہوگا اگر ایک ہی وقت میں دونوں پروسی حملہ آور ہوں گے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی کوشش ہوگی کہ وہ ہی دونوں میں پورے کشمیر پر قبضہ کر لیں تاکہ انٹرنیشنل پریشر سے بچا جا سکے اگر ایک بار قبضہ ہو جائے گا تو پھر انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا دوستو انڈیا ان تمام حالات میں اپنی آدھی فوج نارت انڈیا میں لگائے گا کیونکہ وہاں پر بھی چائنہ اس کی چکن نیکو کاٹنے بیٹھا ہے اور دوستو نارت انڈیا میں اس کی سات ریاستیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں اور آدھی فوج وہ پاکستان اور چائنہ کے خلاف لگائے گا رپورٹ کے مطابق انڈیا نیوی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ داؤ پر ہے اس لیے کہ ایک طرف چائنہ گوادر پر آ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ساؤدھ چائنہ سی میں کافی کام کر رکھا ہے چائنہ کی ایم ایٹمی ابدوزیں سمندر میں گھوم رہی ہیں اور انڈیا اوشن میں ان کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کی ایٹمی ابدوز خراب ہے جو دوہزار اٹھان سے خراب پڑی ہے اور انڈیا کا اے کراف کریئر تو تین سال سے خراب پڑا ہے اور چائنہ نے لڈاہ میں اس بار تو سب سے تگڑے ہتھیار لائے ہیں دوستو چین نے بھارت کو دی ہے اب سب سے بڑی دمکی لڈاہ کے گلوان کارٹی اور پیون جیل کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں اب چائنیز آرمی آ کر بھیٹ گئی ہے یہ کارگل کی طرح یہاں پر آ کر بھیٹھی ہے دوستو اس بیچ چائنہ کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ انڈیا چائنہ کی اس بار جڑپ ڈوکلام والی نہیں ہے اس بار چائنیز آرمی نے پہاڑوں میں انڈیا سے لنڈنے کی مکمل ٹریننگ کر لی ہے چائنہ نے اپنے بیڑے میں جدید ہتھیار توپے اور جدید ڈرون شامل کر دی ہیں چین نے ان ہتھیاروں کا زخیرہ بہت بڑا دیا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق چین نے اپنے ہتھیاروں کے زخیرے میں ٹائپ فیفٹی ٹینک زیڈ ٹوئنٹی ہیلیکپٹر جی جی ٹو ڈرون شامل کی ہیں جو ایسے پہاڑوں اور میدانوں میں جنگ کے دوران فتح دلوائیں گے ٹائپ فیفٹی ٹینک دوزار اٹھارہ میں ہی چین آرمی میں شامل کیا گیا ہے چینیز انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ تبت کے پہاڑوں میں یہ ہلکا ٹینک بڑا کرگر ہے یہ وہاں پر بڑی آسانی سے جا سکتا ہے جہاں پر بڑے ٹینک نہیں جا سکتے یہ وہاں پر گس سکتا ہے یہ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکتا ہے یہ ٹینک کسی بھی ٹینک کو پیچھے چھوڑ دے گا دوستو یہ ٹینک اس لیے ڈیزائن کہہ گیا ہے کہ یہ پہاڑوں پر چڑھ سکے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بھی اپنے الخالر ٹینک میں یہ بڑی تبدیلی کی اور اسے پہاڑ پر چڑھا کر دکھایا تھا یہ پاکستان کا ریکار تھا کہ پاکستان نے سیدھے پہاڑ پر اپنا ٹینک چوٹی پر پنچایا تھا اور اب چائنہ کے یہ ٹینک یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ چائنہ نے اپنے ٹینکیں اپگریڈ کر دی ہیں کہ وہ بھی پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ چائنہ نے اسیل ون ٹو ون ٹوپ تائنات کی ہے پچیس ٹن کے یہ بڑی ٹوپ اس طرح دیزائن کی گئی ہے کسے کسی بھی جگہ اس کی گاڑی سمیت منتقل کیا جا سکتا ہے ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے پہاڑوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو انڈیا کے پاس بوفر ٹوپ ہے اسے ایک ٹرالے میں لوڈ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے اور دوستو اسے پہاڑ پر لے جانا انتہائی مشکل ہے دوستو ان دونوں کو چین نے جنوری میں ہی تبت میں تائنات کر دیا تھا اور اب انہیں لداخ متقل کیا جا چکا ہے گلوبل ٹائمز نے یہ بھی کہا کہ تبت میں بھارتی سرحت پر چائنہ نے جدیر راکٹ لانچر تائنات کر دیا ہے یہ راکٹ لانچر تین سو ستر کے بڑے راکٹ فائر کرنے کی پاور رکھتا ہے اس کے علاوہ زیٹ ٹوٹی ہلیکپٹر بھی تبت میں تائنات ہے جو پہاڑوں پر فوجیوں اور گولہ بھاروت پہنچا سکتا ہے اس ہلیکپٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چار ہزار فٹ کی انچائی تک کام کر سکتا ہے اور دوستو جی جی ٹو ڈرون بھی تبت میں کافی مقدار میں تائنات کر رکھے ہیں اسے پورے تبت اور لداخ میں نگرانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور موقع ملتے ہی سرجیکل سٹائیک بھی اس ڈرون سے کی جا سکتی ہے چین کے دعوے کے مطابق ان ہتھیاروں کے بلبوتے پر وہ پورے لداخ کو لے سکتا ہے دوستو اس ڈرون کی مدد سے چائنا انڈیا کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئے ہیں لیکن اس ڈرون کو دیکھنا انڈیا کے بس میں نہیں اور اب تک انڈین آرمی نے اس ڈرون کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا جبکہ یہ ڈرون ان پر مکمل نظر رکھی ہوئے ہیں دوستو یہ کارگل کی طرح کی کروائی ہے جس سے چائنا ثابت قدم رہ کر اپنے فوجی آگے بڑھا رہا ہے سیٹلائٹ فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں پر کل بھارتی آرمی پیٹرولنگ کر رہی تھی آج وہاں پر چائنیز آرمی کا مکمل کنٹرول ہے اور وہ اس حلاقے میں بھی آگے ہیں جہاں پر انڈین آرمی کے مورچے تھے بھارت کے اخبار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین آرمی ہر طرح کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے لیکن حقیقت کو چھوڑ رہا ہے کشمیر میں انڈین آرمی تناؤں میں جی رہی ہے اور خود کشی کا تناسب پہلے سے 20% زیادہ ہو گیا ہے اور وبا کے پھیلنے سے کشمیر میں آرمی سخت پریشان ہے اور اسی دوران کشمیر کے نوجوانوں نے بھی انہیں کافی سخت ٹائم دے رکھا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20% انڈین آرمی کا یہ حال ہے کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور زیادہ تر انڈین فوجی انفٹ ہے یہی وجہ سے ہوا ہے کہ انڈین آرمی کو جو خوراک بجی جا رہی تھی وہ انڈین آرمی کے بڑے افسر باہر بیچ رہے تھے آپ فوجیوں کو جو راشن مر رہا تھا وہ ناکس تھا اس لیے فوجیوں کی بڑی تعداد انفٹ ہے دوستو یہ تھی سچائی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی آپ ایک سوال کا جواب ہمیں ضرور دیجئے گا ہمیں اس کا انتظار رہے گا اور آپ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی کیا چائنہ کو اس حلاقے سے پیچھے کر پائے گی جس پر چائنہ نے قبضہ کر رہا کھا ہے یا نہیں ہمیں جواب ضرور دیجئے گا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینلوں کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبانا بلکل مت بھولئے گا ہمیں اجازت دیں خدا حافظ